سیلانی ویلفیر آمن فانڈیشن کے اشتراک سے ویکیشن ٹریننگ بھی غریب اور مستحق لوگوں کو ٹریننگ دلا رہا ہے سیلانی ویلفیر اور آمن کا ایک معاہدہ ہوا ہے جو ایم اویو ہوا ہے جس کے لیے انہوں نے ہمیں منتخب کیا ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے اور بہتر انداز میں لوگوں کو یہ کھانا وغیرہ پوائیٹ کرتے ہیں تو آپ ہمارے تین ہزار ساڑھے تین ہزار جو بچے ہیں انہیں اپنے سسٹم میں لیں اور یہ سسٹم ہمارے ساتھ ایک ایم اویو کریں تو انشاءاللہ انہیں بہت بہتر نظر آیا کہ سیلانی ویلفیر یہ کام اچھا کر سکتی ہے جبکہ اس موقع پر امن فانڈیشن کے چیف ایگزگیٹیو آفیسر احمد جلال نے بتایا کہ امن فانڈیشن دو ہزار آٹھ سے اب تک نو لاکھ افراد کو اسپطال پہنچانے کی خدمات انجام دے چکا ہے امن گھر ایک بچوں کو فری سکول میلز پروائیڈ کرتا ہے اور ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اس کو ابھی جو ساڑھے تین ہزار ہیں اسے بڑھا کہ دس ہزار پندرہ ہزار بیس زیادہ تک لے جائیں سیلانی کا ایکزسٹنگ ایکسپیرینس ہے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں روزانہ تو ہم نے ان کے ساتھ یہ پارٹنشپ کی ہے کہ سیلانی اور ہمارا ایک مشترکہ کام ہو جائے کہ سیلانی کی جو ایکسپیرینس ہے ہم اس کو استعمال کر کے یہ بچوں کا میلز زیادہ زیادہ اور جل سے جل لوگوں کو پہنچایا جا سکے تقریب سے ڈیپٹی کمیشنر ایسٹ ندیم عبدوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیلانی ویلفر بغیر کسی رنگ و نسل کے غریب عوام کی خدمت کر رہا ہے ایک جو اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ آپ کی آرگنائزیشن ڈیفرنٹ پلرز ہوتے ہیں جو ہر کوئی اپنا رول ادا کرتا ہے اسٹیٹ اپنا رول ادا کرتی ہے اس کے بعد جو ڈیفرنٹ اور اس کے پلرز ہیں وہ اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں آپ اس شہر کی سائز دیکھیں میں کنٹری کی بوری کی بات کروں گا اور ہم اپنے رسورسز دیکھیں تو رسورسز دیکھتے ہوئے بعض اوقات جو ہے وہ ہر چیز کو پروائیڈ کرنا گورنمنٹ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتے ہیں عوام سے ٹیکس رسول کرنے والی سرکار عوام کو سہولت دینے میں ناکام اور سیلانی ویلفر ٹرس آمن فانڈیشن سمیت دیگر ادارے غریبوں کی خدمت کرنے میں سب سے آگے کیمیرامین عبید رانا کی ہمراہ ندیم صدیقی میٹروان نیوز کراچے